موسیقی بروقت حکمت عملی کے مصفت نتائش پاکستان میں کرونا کے وار میں کمی کرونا نے کی چوتھی لہنے مزید پانچ آنے لے لی چوبیس گھنٹے کے دوران مزید تین سو پندرہ نئے مریض ریجسٹر مل بھر میں امواد کی تعداد اٹھائیس ہزار چھ سو اتالس ہو گئی مصفت کیسز کی شہرات سپر اشاریہ آٹھ نو فیصد ریکار وزیر آزن سے امریکی کانگریس کے وفت کی ملاقات عمران خان کا وفت کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کہا دورہ پاک امریکہ تعلقات کو مصبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا پاک امریکہ دو ترسوا تجارتے اور اقتصادی تعلقات مزید مصبوط بنانے پر زور آرمی شیف سے امریکہ ایوان نمائنگان کی خارج امور کمیٹی کے شیئرمن کی ملاقات حامی دلچسپی اور افغانستان کی صورتحال پر تباتلہ خیال جنرل کمر جعوید باجوہ نے کہا پاکستان قطعہ میں دیر پامن کا خواہ ہے افغانستان میں انسانی علمیاں سے بچنے کے لیے عالمی برادی کو توجہ دینا ہوگی عالمی برادی افغانستان میں مریشت اور عوام کی بہتری کے لیے کردار ادا کرے گی وزیر آزم کی زیر صدارت افغانستان کے لیے قائم اپکس کمیٹی کا اشلاح آرمی شیف چینل کمر جعوید باجوہ وزیر خارجہ مشیر خزانہ مشیر قومی سلامتی کی شرکت افغانستان کے لیے پانچ ہرپ روپے کے انتدادی پیکش کی منظوری اندادی اشیاء میں پانچ ہزار میٹر ٹھن گندم عدیات و میڈیکل سمان شامل افغانستان سے در امداد پر سیل سیکس میں کمی کی اصولی منظوری وزیر آزم کی افغان شہریوں کی ہر ممکن انداد پر شاورتہ جلال الباد پر سروس پہال کرنے کی ہدایت ملکی سرحدوں سے داخل ہونے والے افغانیوں کی مفت کرونا ویکسینیشن جاری رہے گی وزیر آزم کی زیر تدارت پارٹی رہنماؤں ترجمانوں کا اشراف ملکی سرافی اور معاشی صورتحال کا جائزہ اشراف میں سابق چیف جسٹس کی آوڈیو کا بھی تذکرہ آپ صرف نون لیگ کی تاریخ کو یاد رکھیں گے انہی لوگوں نے جسٹس قیوم سے مرضی کے پیسے کرائی ہے ایک مافیا ہے جزاتی مفادات میں اداروں اور شخصیت کو متنازہ بتاتا ہے ای بی ایم پر لوگوں کے تحفظات دول کیے جائیں گے عمران خان کی رہنماؤں کو ووٹر لسٹوں پر بھی کام کرنے کی ہدایت جوڈیشری اور فوج کے خلاف کیمپنگ چلانا بند کریں ہمارے آئین میں ان دونوں اداروں کو تحفظ دیا گیا ہے اس کا احترام کریں جو نہ یہ پارلیمان کے سامنے کوئی اپنا ثبوت دے سکے نہ یہ سپریم کورڈ کے سامنے کو ثبوت دے سکے نہ یہ عوام کے سامنے اور میڈیا کے سامنے کوئی ثبوت رکھ سکے اور نہ ہی اس کے بعد ٹرائل کورٹ میں کوئی ثبوت رکھ سکے تو یہ کسی جج کا یا ایک جج کا یا دو ججوں کا یا کسی ایک عدالت کا یا دو عدالتوں کا معاملہ نہیں ہے ہر موقع کے اوپر ان کو یہ سہولت موجود تھی کہ اگر ان کے پاس ثبوت تھے تو وہ پیش کرتے اپوزیشن فوج رزیہ کے خلاف مہم چلانے سے بات آجائے دنیا کے کرپسرین لوگوں میں نواز شریف کا بھی ڈھام آیا شریف فیملی کسی موقع پر اپنی صفائی سے مطالب ثبوت پیش نہ کر سکی شریف فیملی کے ثبوت عدالتوں کے سامنے آنا چاہیں فواز چودری کی میڈیا ٹاک نواز شریف مریم کو سیاستوں سے باہر رکھنے کے لئے سکیم بنائی گئی وقت آگیا ہے قلدیوں کو درست کیا جائے قوم انصاف کی منتظر ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بات راضح ہے سارا رولہ عدالت مریم میں مریم سب سے کی اپیل کی شنوائی ہے مریم سب سے کی مضافت کر سکیم ڈالو ایڈر کوسی وقت آج لیڈر کی ایڈر کوش رو قوش کی کسی کے ساتھ باپ دیوچ دیوچھ باپ دیوچھ بھیک یہ آپ کی آئیڈیو نہیں ہیں بلکل بھی اور یہ فیک ہے جسس ساکب نسان نے خود سے منصوب وائرل آوڈیو کو جالی قرار دے دیا فیبریکیٹڈ آوڈیو مجھ سے منصوب کی گئی ہے میں نے آوڈیو سنی ہے اس طرح کی چیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں آوڈیو میں آواز میری نہیں یہ بلکل جھوٹ پر مبنی اور من گھڑت ہے ایز اس چیزوں سے رتی برابر پر پریشانی نہیں ہوئی میری کبھی کسی سے ایسی پون پر بات نہیں ہوئی سوابک چیز جسس ساکب نسان کی روز نیوز سے گفتگو پیڈی ایم کی سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس مارش میں مارش کی تجویز شٹر ڈاؤن پہیا جام کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل گواہ رجل سے سمیت تمام آپشن موجود 23 نومبر کو اپنی سے پارشات اجلاس میں رکھیں گے حافظ حمد اللہ وفاقی وزیر فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن سے تحریری معافی مانگوی فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن میں تحریری معافی نامہ جمع کرا دیا فواد چوہدری نے چیف الیکشن کمیشنر پر اضامات کے معاملے پر معافی نامہ جمع کرایا فواد چوہدری نے الیکشن کمیشن سے اپنے بیان پر معذر کی تھی پنجاب میں سموک اور بھرتی ہویا لودگی لہور میں سرکاری اور نجری سکول ہفتہ اتوار کے ساتھ تیز کو بھی بند رکھنے کا اعلان نجری دفاتے بھی شامل ستائیس نومبر سے پندرہ جنوری تک پابندی برقرار رہے گی نوٹفیکیشن جاری قوم کا ایک اور سبود وطن پر قربان ایران بورڈر کے قریب پنچٹوکور میں دہشتگردوں کا سیکیورٹی فورسز پر حملہ فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی جلیل خان شہی لیٹنین جنرل فیض حمید نے پشاور کور کی کماند سنبھالی لیٹنین جنرل نوان محمود نے کماند سپرٹ کی کماند تقدیلی کی تقریب کور پیٹکوارٹر پشاور میں ہوئی آئی ایس پی آر پٹرولیم لیوی جو ہے چار روپے پر مند دیکھیں پٹرولیم لیوی ہم نے چھ سو اور پتہ نہیں پانچ دس بلین ہم نے کہہ دی تھی وہ تو ہم کرنی سکیں گے تو ہم انہوں نے کہا کہ کتنی کریں گے تو ہم نے کہا یار یہ اس وقت ہمارا پٹرول جو ہے وہ بہت ہی لوگوں تکلیف دے رہا ہے تو انہوں نے میرے خال میں تین سو کتنا تھری فیفٹی سکس کیا آدھا کیا یہ قسم سے آدھے سے تھوڑا زیادہ کیا چھ سو اور پھ سے بہت کم ہے دھائی سو اور پھ روپے دھائی سو ساٹھ بلین کم کیا وفا کی بسرہ کا مہنگائی مزید بھرنے کان دیا ہر ماہ پٹرولیم پر نیوی چھا روپے پیشانوے پیسے بھرانا ناخزے پی جی ایل کو سیس روپے تک لے کر جانا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیپ آگئے شاکر ترین کی گفتگو چند ماہ بار شاید بجلی کی قیمتیں بھی بھرانا پڑیں گی ہمات اظہر چند ماہ کے بعد ایک شاید ہمیں تیریف رائز کرنا پڑے لیکن اس کی تعداد کافی کم ہوئے گی جو حالیہ ہم نے بشلے ماہ کیا ہے مہنگائی پر مہنگائی ایک اور بشلی بم کرنے کو تیار بشلی چار روپے پچھتر پیسے پی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی اے نے نیپرا میں درخواست تائر کر دی اضافہ اکتوبر کی فیول ٹرائس ایجسپنگ کی مد میں کیا جائے گا نیپرا تیس نومبر کو درخواست پر سمات کرے گا انٹرسٹ آپ کو بڑھانا پڑتا ہے شرائع سود بڑھانا پڑتا ہے جو سوا چھ فیصد پر ہم شرائع سود چھوڑ کے گئے تھے آج پونے نو فیصد ہو گئی ہے کہ ڈیڑھ فیصد جب شرائع سود بڑھایا تو چار سو عرب روپے حکومت کا سالانہ سود کی مد میں خرچہ بڑھ گیا چار سو عرب روپے ساتھ ساتھ نیجی شعبے کا کم از کم سو عرب روپے خرچہ بڑھ گیا تو نہ حکومت کے پاس یہ چار سو عرب روپے دینے کے ہیں نہ شرائع سود زیادہ ہونے کی بنیاد پر نیجی شعبے کے پاس ہماری سنت کے پاس دینے کے ہیں یہ سنت کی گلے میں پھندہ ہے لیگی رہنما مفتہ اسماعیل کہتے ہیں ہم شرائع سود 6 فیصد پر چھوڑ گئے تھے ملک میں مہنگائی بھٹی جا رہی ہے شرائع سو عرب روپے خرچہ بڑھ گیا شرائع سود بڑھنا کلے کا پھندہ ہے آنے والے دنوں میں شرائع سود فیصد مزید بڑھے گی گھی اور آئل کیمتوں میں اضافے کا معاملہ سپریم کورٹ نے انکوائیر روپنے کا ہائی کورٹ کا پیصلہ موطل کر دیا عدالت کا مصابتی کمیشن کو تحقیقات جاری رکھنے کا حکم لہور ہائی کورٹ کا حکم موطل کر رہے ہیں کمیشن انکوائیر کرے لہور ہائی کورٹ کے حکم میں چند خامیاں ہیں وضاحت کی ضرورت ہے سپریم کورٹ وزیر آلہ پنجاب سے راکین اسمبلی کی ملاقات تنقید برائے تنقید کرنے والوں کا ماضی دافتار ہے پی ڈی ایم ملک کی ترقی چاہتی ہے ناوام کی خوشحاری عثمان بستار کی گفتگو ڈینگی کے وار سے سب پریشان اسلامباد میں چوبیس سنٹوں کے دوران سار شہری ڈینگی کا شکار اب تک چار ہزار پانچ سو بیالیس اپرائز ڈینگی سے متاثر ہو چکے چوبیس سنٹے میں پنجاب بھر میں ڈینگی کے مزید بانوے مریض رپورٹ رواستال پنجاب میں اب تک ڈینگی کیسز کی تعداد 23,687 ہو گئی رواستال پنجاب میں ڈینگی سے 120 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں خیبر پختون خواہ میں چوبیس سنٹے میں ڈینگی سے 51 افراد متاثر خیبر پختون خواہ میں ڈینگی کے ایکٹیپ کیسز کی تعداد 16 ہو گئی ائر چیف سے سربرا قطر امیری نیول فورسز کی ملاقات پیشہ ورانہ ابھامی دلچسپی کے امور پر تبازہ خیال ائر چیف کا فضائی افاش کے درمیان تعلقات کو مزید فروخت دینے کاثم خود انمساری کی جانب گامزن پاک فضائیہ قابلی تحریف ہے میجر جرنل عبداللہ اور شریف ریسی ایریا کی قریب موٹر وے ایم فائف پر ہاتھ سا کار ٹائپ ہٹنے کے باعث پول سے جاتھ اکرائی افسوسنا خواستے میں ایک ہی خاندان کے پانچ افراد جا بہا میاں بیوی دو بیٹے اور ایک بیٹی شامل